السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامیک ورڈ دوستو کسی سہر میں ایک شریف نام کا سخص رہتا تھا اس کی بیوی نہایتی نیک اور پریجگار عورت تھی نماز اور روجے کی پابند تھی اور اپنے سوہر سے بہت محبت کرنے والی تھی ہر بورے وقت میں وہ اپنے سوہر کا برپور ساتھ دیتی تھی اور ہر عالم خدا کا سکردہ کرنے والی تھی اس کا یہ ماننا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہمیشہ سیطان ڈالتا ہے سیطان ہمیشہ ہر میاں بیوی کو دور دور کرنے کی کوشش کرتا ہے دونوں کے دلوں کو دور کر دیتا ہے اور میاں بیوی کے بیچ لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے اور یہاں دیکھ کر سیطان بہت خوش ہوتا ہے بس یہی سوچ کر شریف کی بیوی ہمیشہ اپنے سوہر کی فرما برداری کرتی تھی اور کبھی بھی کسی ایسے بورے خیال کو اپنے اور اپنے سوہر کے درمیان نہیں آنے دیتی تھی جس سے ان دونوں کی بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہو یا جس سے ان کے دلوں میں کوئی دوریا آ جائی آپ ایسا کہہ سکتے ہو کہ شریف کی بیوی ایک بہتی اچھی سوچ والی عورت تھی وہ ہمیشہ اچھی اور بوری بات کو گور سے دیکھا کرتی تھی ایک دن اس کا سوہر اپنے کام سے پھاری کو کر گھر آیا اور کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے بیوی سے کہنے لگا کہ بیگم تم نے آج تک میری بڑی خدمت کی ہے تم نے آج تک ہر طرح سے میرا خیال رکھا ہے ہر اچھے اور بورے وقت میں تم نے میرا برپور ساتھ دیا ہے اس لئے میری بڑی خواہیس ہے کہ کبھی میں بھی تمہیں اس کا بدلتے پاؤں کبھی میں بھی تمہارے لئے کوئی اچھا کام کروں لگتا ہے اب جا کر خدا نے میری یہ دعا قبول فرمائی ہے اب میں تم کو اللہ کا گھر کعبہ سریف کی جیارت کو بھیج رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اب تم عمرہ کی سہادت آسل کرو اللہ کا سکر ہے کہ اس نے میری اس خواہیس کو پورا کیا ہے اس لئے اب تم اللہ کے گھر کی جیارت کرنے عمرہ پہ چلی جاؤ یہاں سن کر بیوی نے کہا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ میں عمرہ پہ چلوگی تو یہاں سن کر سریف نے کہا کہ نہیں میں یہاں پر خوچ کام میں بھیجی ہوں اس لئے میں تمہیں تمہارے بھائی کے ساتھ میں بھیج رہا ہوں میں خود تمہارے ساتھ نہیں جا پاؤں گا پر میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کروں گا اور پھر اگلی بار ہم دونوں ساتھ میں عمرہ کرنے کیلئے نہیں بلکہ ہم دونوں ساتھ میں حض ادا کرنے کیلئے جائیں گے سوہر کے موہ سے یہاں باتیں سن کر بیوی بہت خوش ہوئی اور جانے کیلئے راجی ہو گئی یہاں دیکھ کر اس کے سوہر نے محبت سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ کا بوسا لیا بیوی اپنے سوہر کی اس محبت صفاقت اور اس قدر اس کا خیال رکھنے پر بہت خوش ہوئی اور دل ہی دل میں اس نے اللہ کا سکر ادا کیا پھر کچھ دنوں کے بعد میں بیوی کا عمرہ کے سفر پر جانے کا وقت آ گیا سریف اپنی بیوی کو لے کر ائرپورٹ پہنچا اور وہاں پر اس نے اپنی بیوی کو الویدہ کہا اور بیوی کو دعا دی کہ خدا کی پناہ میں رہو اور کھیر سے واپس لوٹو سوہر سے زدہ ہوتے دیکھ بیوی زارو کتار رونے لگی سوہر نے اس کو اپنے سینے سے لگا کر کہا کہ بیگم رو کیوں رہی ہو تمہیں تو آج خوش ہونا چاہیے تم تو آج اللہ کے مقدس گھر کی زیارت پر جا رہی ہو یہاں موقع بڑے ہی خوش نصیب لوگوں کو ملا کرتا ہے یہاں سن کر سریف کی بیوی کہنے لگی کہ میں آپ کی کمی کو محسوس کروں گی خیر دوستو اس کے بعد میں میاں بیوی میں کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی اور پھر سریف کی بیوی عمرہ کے لیے چل پڑی اور مکہ پہنچ گئی خانہ کعبہ میں پہنچ کر اس نے عمرہ کیا اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالی اسے اپنے سوہر کے ساتھ از نصیب فرمائی اور اس بار وہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں حض ادا کرنے کے لیے آئے اور وہ دونوں اللہ کے اس مقدس گھر کی ساتھ میں زیارت کریں دوستو اس سریف کی بیوی مکہ میں پندرہ سے بیس دنوں تک رہی وہ جتنے دن بھی وہاں رہی اتنے دنوں تک وہ اللہ کی عبادت اور حمد و سنا میں مسگول رہی اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگی رہی اور ہر وقت اللہ سے دعا مانگتی رہتی تھی پھر ایسے کرتے کرتے اس کے دن وہاں پر پوری گزر گئی اور اس کی واپسی کی تاریخ آ گئی اس نے اپنے سوہر کو فون کیا اور اس کے بارے میں بتا دیا مگر پھر کچھ یوں ہوا کہ اس کی واپسی کی جو تاریخ تھی وہ کسی وجہ سے اچانک تبدیل ہو گئی یعنی کہ اس کے واپس آنے کی جو تاریخ تھی وہ بدل گئی پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ پھر سے اپنے سوہر کو فون کر کے اس کے بارے میں بتا دی وہ اپنے سوہر کو اس کی جانکاری دے دے کہ وہ دو دنوں کے بعد میں نہیں بلکہ آج ہی آ رہی ہے مگر پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اچانک گھر آ کر اپنے سوہر کو سرپرائز دی اچانک اس کا سوہر اس کو دے کر بہت خوش ہوگا بس یہی سوچ کر اس نے پھر سے اپنے سوہر کو فون نہیں کیا اور اس کو واپسی کی تاریخ بدلنے کے بارے میں اپنے سوہر کو نہیں بتایا اب بیوی کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا بیوی ائرپورٹ سے سیدھے اپنے گھر کو پہنچی ڈبے پاں وہ دیرے دیرے اپنے گھر میں داخل ہوئی اس نے اپنے پورے گھر میں سوہر کو ڈھونڈا مگر اس کو وہ گھر پر کہیں پر بھی نظر نہیں آیا وہ کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیا پورے گھر میں دیکھنے کے بعد اسے خیال آیا کہ وہ یقیناً اپنے بیڈروم میں ہوگا کیونکہ صرف ایک بیڈروم ہی تھا جو رہ گیا تھا اس لئے اس نے وہاں پر اس کو نہیں دیکھا تھا اس لئے پھر وہ دبے پاں دیرے دیرے بیڈروم کے دروازے کی طرف گئی اور اس نے آہستہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی اس کی نظر بیڈر پر پڑی تو اس نے جو نظارہ سامنے دیکھا اس کو دیکھ کر اس کے ہوس اٹھ گئی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کسک گئی کیونکہ اس نے ایسا تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اس نے جو نظارہ دیکھا اس کو دیکھ کر اس کو وسواسی نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اپنے سوہر کو اچانک آ کر اس کو سرپرائز دے گی اور اس کا سوہر اچانک اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا مگر اس نے کمرے میں جو نظارہ دیکھا اس پر وہ یقین بھی نہیں کر پا رہی تھی وہ اپنی آنکھ مل کر دیکھنے لگی اس نے سوچا کہ وہ کہیں یہ سب خواب میں تو نہیں دیکھ رہی ہے کہیں یہ کسی فلم کا کوئی سین تو نہیں ہے پھر اس نے خود کو ایک چھٹکی کاٹ کے بھی دیکھا کہ کہیں یہ سچ ہے یا پھر کوئی خواب ہے اس نے پھر گوھر سے دیکھا تو اس کو دکھائی دیا کہ اس کا سوہر بیڑ پر کسی گیر لڑکی کے ساتھ میں ہے اور ان دونوں کو کوئی ہوس نہیں ہے یہاں دیکھ کر وہ سکس ہدمے میں اور دکھ میں آ گئی اور پھر وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکلائی اور باہر آ کر وہ ایک جگہ پر بیٹ گئی اس کو بہت گصہ آ رہا تھا کہ اچانک سے پھر اس کمرے کا دروازہ کھلا اس نے دیکھا کہ اس کا سوہر کمرے سے باہر نکلا ہے اور اس کے ساتھ میں برہانہ حالت میں کوئی گیر لڑکی بھی ساتھ میں باہر آئی ہے جیسے ہی اس کا سوہر کمرے سے باہر نکلا اور جیسے ہی سوہر کی نظر اپنے بیوی پر پڑی تو اس کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئی اس نے کبھی یہ بات خواب میں بھی نہیں سوچی تھی کہ اس کا اتنا گھٹیا روپ اس کی نیک اور پرہزگار بیوی کبھی دیکھ لے گی یہ سریف کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ تھا وہ اس قدر سرمندہ ہوا کہ مانو اس کو کاتو تو اس میں کھون نہیں وہ اپنی بیوی کے سوالیاں بھری نظروں کو بردست نہیں کر پایا اور وہ وہیں پر جمین پر گر پڑا اور پڑتے ہی بے ہو سو گیا اس کو فوراں اسپطال پہنچایا گیا مگر اس کی زندگی کی دور ختم ہو چکی تھی کیونکہ اس نے اچانک جب اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ اس طرح سے تھر تھر آیا کہ اس کو وہیں پر دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ وہیں پر مر گیا اس سخص کی بے وفائی اور اتنے بڑے دھوکے کے باوجود بھی اس کی بیوی اس کی موت پر بری طرح سے گمزدہ ہوئی اور اس نے ایک بقت عورت نے اپنے سوہر کا پردہ بنائی رکھا یعنی کہ اس نے اس بات کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا اس نے اپنے سوہر کو بے نکاب نہیں ہونے دیا اور وہ لگاتار اپنے سوہر کے لیے دعا مانگتی رہی وہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے سوہر کی اس خطاب پر اس کو ماف کر دی اس کے تمام گناہوں اور گلتیوں کو ماف فرما دی یا اللہ میرے اپنے سوہر کو ماف کر دیا تو بھی اسے ماف فرما دی اور اس کی قبر کی منجل کو آسان کر دی دوستو اس کے بعد جب اس عورت کو لگاتار دعا کرنے سے بھی چین نہیں آیا تو پھر وہ ایک عالم کے پاس پہنچ گئی اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے سوہر کے مرنے کے بعد اس کے گناہوں کا کوئی کفارہ ادا کر سکتی ہے یعنی کہ شریف نے اتنا بڑا گناہ کیا بیوی کے سامنے اتنا گندہ کام کیا پھر بھی اس نیک عورت نے اس کو ماف کر دیا اور اس کا پردہ بنائی رکھا اس بات کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد میں سیطان کو موقع مل گیا تھا اور اس نے اس کے سوہر کو گناہوں کی طرف دھکیل دیا تھا جس کی وجہ سے وہ غلط کام کو انجام دینے لگا سیطان تو یہی چاہ رہا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے نفرت کر کے زدہ زدہ ہو جائیں دوستو اس واقعے سے ہمارے معاصرے کی ان بیویوں کو ضرور سبق لینا چاہیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اپنے سوہر کا پردہ نہیں رکھتی ہیں اور ہر جگہ پر اپنے سوہر کی برائی کا ڈنڈورہ پیٹتی رہتی ہیں اپنے سوہر کی برائی ہر کسی سے کھل کر کر کے فقر محسوس کرتی ہیں جبکہ میہ بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بتایا گیا ہے ایک دوسرے کی چادر بتائی گئی ہے اس لئے ہر میہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے سوہر اور بیوی کی عیبوں پر پردہ ڈالی اس کے کسی بھی عیب کا کبھی بھی پردہ فاس نہ کری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر میہ بیوی کے دل میں محبت پیدا کری اور ایک دوسرے کی عیبوں کو چھپانے کی توفیق اتا کری آمین اللہم آمین